پنجاب انیورسٹری لاو کالیج کے گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی تقریب میں پنجاب انیورسٹری کے بیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی جبکہ تقریب کے مہمانے خصوصی مرکزی صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف تھے لیپٹوپس تقسیم کرنے کی تقریب میں صبائی وزیر تعلیم میاں مجتبہ شجاور رحمان وائش چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سرداز ظلفکار خوصہ سینیٹر پرویز رشید خواجہ احمد حسان نے بھی شرکت کی تقریب میں خواجہ سعاد رفیق زائم قادری انوش رحمان خواجہ آصف حافظ میاں نومان اور خواجہ امران نظیر بھی موجود تھے تقریب میں سیکٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر ایجاز منیر، عمر سوہل زیاب بٹ، میمبر سینڈی کے ڈاکٹر شوکت علی، شمائلہ گل سمیت دیگر فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے تقریب میں میریٹ پر لیپٹوپس حاصل کرنے والے طلبہ کو گارڈ آف آنرز بھی پیش کیا گیا اس موقع پر دہی علاقے کے طلبہ کو درپیش مسائل پر خاکا بھی پیش کیا گیا جبکہ تقریب کو پر رونک بنانے کے لیے ملی نغمیں بھی پیش کیے گئے تقریب کے دوران لیپٹوپس سے محروم رہنے والے طلبہ احتجاج کرتے رہے لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی پنجاب انیورسٹی کے مختلف شباجات کے بیس طلبہ و طلبات میں میاں نواز شریف نے لیپٹوپس تقسیم کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کی آنکھوں میں نئے پاکستان کا خواب صاف نظر آ رہا ہے طلبہ کے ہاتھوں میں اسلحہ کی بجائے لیپٹوپ تھمائے جا رہے ہیں لیپٹوپس حاصل کرنے والے طلبہ بہت کچھ دکھائی دیئے طلبہ کا کہنا ہے کہ لیپٹوپس کی مدد سے وہ اپنا تحقیقی کام بہ آسانی کر سکیں گے میاں نواز شریف نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ لیپٹوپس کا مصبت استعمال کر کے اپنے اپنے شعبوں میں نام پیدا کریں نواز شریف نے اس موقع پر اعلان کیا کہ آئندہ بجٹ میں بھی صوبے کے تین لاکھ طلبہ میں میرٹ پر لیپٹوپس دیا جائیں گے کیمرمن آصف خان اور افتخار حسین کے ساتھ اکمل سومرو سٹی فورٹی ٹوپنجاب انیورسٹی